السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین آج ہمارے پاس ہمارے گھروں میں قرآن ہے مصحف ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مصحف کے اوپر کسی کا اینک ہوتا ہے یعنی تو کسی کا اسکول کے کتاب ہوتے ہیں یعنی تو نوٹ بک ہوتا ہے یہ بالکل کیا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے ایسا کہ آپ دیکھیں گے عبدالحکیم الترمزی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں ذکر کرتے ہیں کہ لا يضع فوقہ احد من القتب قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنا ہے کوئی کتاب انگلیش کتاب اردو کتاب انگریزی کتاب حساب کا کوئی بھی کتاب قرآن کے اوپر کہہ رکھنا جائز نہیں ہے یہ کہا ہے حتیٰ کہ امام بیحقی نے اپنی کتاب شعب الیمان میں ذکر کیا ہے کہ ولا سعوب قرآن کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں رکھنا ہے کوئی کپڑا بھی کہہ نہیں رکھنا ہے اسی وجہ سے قرآن کے اوپر ہم کیا کریں گے آج کل لوگ اینک رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ کیا ہے جائز نہیں ہم کیا کریں گے قرآن کے اوپر صرف قرآن رکھیں قرآن کے اوپر قرآن رکھنا جائز ہے لیکن اس کے اوپر دوسری کتابیں رکھنا کیا ہے جائز نہیں لیکن آپ دیکھیں گے عبدالقریم الخزیر حفظ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتا ہے دوسری کتابیں وغیرہ معلوم نہیں ہوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالی معاف کرتا ہے لیکن اگر کوئی جان بوت کر قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھتا ہے تو یہ قرآن کے ساتھ توہین کرنے کے برابر ہے قرآن کے ساتھ توہین کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے کہہے قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ قرآن رکھ سکتیں قرآن کے اوپر قرآن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھنا چاہیے واللہ آلم